اسلام علیکم guys this is me حمزہ اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے جس گاڑی کا ریویو لے کے ہوں that is فضوکی آلٹو وی ایکس آر اور میں آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بتاتا چلوں آپ کے لئے اس گاڑی میں بھی it's a brand new zero meter گاڑی ہے اور اس گاڑی میں بھی آپ کے لئے ایک بہت اچھا سا ڈسکاؤنٹ ہے اگر کوئی بھی interested ہے تو وہ نیچے یہاں پہ numbers بھی آ رہے ہیں اور لیکن ویڈیو لاس تک دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو ڈسکاؤنٹ وغیرہ میں اچھے طریقے سے بتاؤں گا کہ how you to avail that discount review کرتے ہیں so starting from the front side of the car front side اگر دیکھتے چاہیں تو front side کے اندر ہمارے پاس halogen crystal headlamps جو کہ all-in-one headlamps پارکنگ لائٹ اور side indicators front کے اندر جو Japanese اور پاکستانی والی اگر ہم دونوں کا difference دیکھیں نا کہ دونوں میں difference کیا ہے تو difference اگر ہم front look دیکھ کے بتائیں نا تو جو Japanese اس کے اندر یہ grill نہیں آتی یہ cuts نہیں ہوتے یہ ہوتے ہیں یہ والے نہیں ہوتے Suzuki کا logo horizontal air intake that's the overall front دیکھتے چلیں تو اوپر ہمارے پاس دو ہمارے جو چھی چیز ہے نا وہ یہاں کہ washers یہاں نیچے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہاں پر بونٹ پہ بڑی awkward سی لک دیتے ہیں that's overall the front front is kind of اب آپ خود ہی اندادہ لگا لیں آپ کو جیسی لگ رہی ہے میں کیا بونٹ اور side پہ fenders میں ہمارے side indicators this is basically an VXR model VXR میں بھی کسی بھی variant میں alloy rims نہیں آتے لیکن جو اس سے اوپر AGS والا variant ہے اس کے اندر ہمیں wheel cups ملتے ہیں اس میں wheel cups ملتے ہیں General Ticon tires جو کہ مشہور زمانہ Suzuki use کرتی ہے black colored side mirrors اور same is the case is right there door handles with black color sun visors کوئی بھی pre-install نہیں ہیں یہاں پہ antennas دیا گیا ہے sorry for کہ تھوڑی سی نا video quality تھوڑی سی lag کرتی ہے اور اگر side پہ cuts دیکھتے چلیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے کافی نہ کوشش کی ہے Suzuki نے کہ وہ اس کو ایک ایرو ڈینامک شیپ دے اور وہ کافی حد تک وہ دھی ہے اور اگر side look کی بات کرتے چلیں تو here is the complete side look اور back side کی طرف دیکھتے چلیں تو اوپر plane ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو Japanese ہے اس کے اندر ہماری جو rear wind screen ہے اس کے اندر وائپر ہوتا ہے یہاں پہ ہائی ماؤنٹڈ بریک کلیمپ سوزوکی کا لوگو باڈی کلیڈ ہے یہ بھی لیکن اگس میں آپ کو باڈی کلیڈ نہیں باڈی کلیڈ ملتا ہے یہ بلاک کلیڈ ہے آلٹو بے اکس آر کی بیجنگ اور جو لائٹس ہیں وہ نیچے بمپر میں دی گئی ہیں here is the lights with reflectors اور it's basically an applied for zero میٹر گاڑی ہے اور ایک اچھی پرائز میں 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 آپ کو جو ہوں گا مطلب بھائی کا فائدہ بھی دھونا آپ کو here is the fury lid انٹیریر میں اگر دیکھتے چلیں so here is the key of the car as you can see immobilizer key with lock unlock auto swift ویگنار اور cultus same key with lock and unlock button so آپ انٹیریر کی طرف چلتے ہیں انٹیریر تھوڑا سا lightning ایشو ہوگا وی ایکس آر والے موڈل میں ہمیں پاور منڈوز میں نہیں ملتی پاور سائیڈ میرز بھی نہیں ملتے نا وی ایکس وی ایکس میں ملتے نا وی ایکس آر میں ملتے انچہ سارا پلاسٹک ہے ہارٹ پلاسٹک ہے مطلب ٹھیک ہے اچھی کوالٹی ہے اتنی کو بوری نہیں ہے یہاں پہ تھوڑشی سپیس ہے نیچے یہاں پہ ایک سپیکر دیا گیا ہے انٹیریر میں دیکھتے چلیں تو اور گاڑی کو کرتے ہیں ہم سٹارٹ ہیئر اس دکی اور ہیئر اس دے انسٹرومنٹ کلسٹر اس کی میں ذرا دوبارہ سے آپ کو دکھاتے ہیں سندھنا بڑا اچھا ایک سوائپ آتا ہے جو کہ گاڑی اچھی لک دیتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مطلب بڑی اچھ ایک لک آتی ہے ہیلو کا سائن آتا ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کو ہیئر اس ہیئر اس کار اس سٹارٹڈ اور اور یہ سارا میٹر ہے گاڑی کا سپیڈو میٹر آرپی ای میٹر نہیں ہے یہاں پہ ہمارا وہ دیا گیا ٹرپ اے ٹرپ بی کو اور جو کہ یہاں سے نیوگیٹ ہوتا ہے یہ اس ٹرپ اے ٹرپ بی آرڈو میٹر ایوریج نہیں بتا رہی ہے ابھی کیونکہ ایوریج بتا رہی ہے 11.9 کلومیٹر اور ٹوٹل گاڑی رینج بتا رہی ہے اور خیلی پالا آٹھو میٹر آٹھو سولہ کلومیٹر آری جل چکی ہے اسے خیلی پالا یہ دول آر بیگ یہاں آیا ہے اور سیکنڈ آر بیگ ایک سکر آر بیگ وی ایک سار اور وی ایک س ایل اے جیس میں آپ کو آئر بیگ ملتے ہیں دو اوپر دیکھتے چلیں تو اوپر یہاں پہ یہاں پہ سینٹر میں لائٹس دی گئی ہیں یہاں پہ بھی خیلی پالا نہیں ہے نو آٹو ڈیمنگ نو مینویل ڈیمنگ میررے سینٹر میں اگر دیکھتے چلیں تو لیکس پاوریٹ آن وائٹ ڈیزن پاور آن اور ایڈیٹ ایز دا ہمارے پاس ہیزر لائٹ بٹن یہاں پہ تھوڑی سی سپیس ہے موبائل تو ایساچ کو نہیں آسکتا یہاں پہ سپیس ہے اور ریموٹ دیا گیا ساتھ ایسی کے کنٹرولز یہاں پہ ہیں مینویل کنٹرولز ہیں وہ اور ایسی کی اگر میں تھوڑی دیرنا بھی اسے آن کر کے دکھتا ہوں پھر دیکھتے ہیں گاڑی کی کیا ہے کولنگ کے لیے یہ باہر اندر اللہ کرنا ہے کہ یہ ڈیفاغر کا بٹن یہاں پہ آئیسی کا بٹن یہاں پہ دیا گیا ہے نیچے ایسی دو ڈیمی بٹنز ہیں ایسی دو ڈیمی بٹنز ہیں تھوڑی سی سپیس ہے ایم ریلی سوری اباؤت دے ویڈیو کوالیٹی کیونکہ لائٹننگ کا ایشو ہے یہاں پہ ایک پاور بوٹ ڈیوڈیوڈ کی پاور آؤٹلٹ دی گئی ہے اور ایسی 5 سویڈ آتمیٹک ٹرانسیشن جو کہ اچھی بات ہے یہ مہران کی طرح فور سپیڈ نہیں ہے گو ایک فائی فیڈ ہے تو لانگ ڈیوٹ پہ اچھی ایبریج آجے کی یہاں پہ دیسنٹ سائز کی سپیس ہے لوگ بوکس میں مینور میررز ہیں سائیڈ میررز ہیں تنک دیر ایسیو بید انفرٹینمنٹ سسٹم یہ آن نہیں ہو رہا پتا نی کیا مسئلہ ہے لائٹس تو اس میں آ رہی ہیں لیکن آن نہیں ہو رہا ہے اب دیکھ سکتے ہیں نا یہ میں اگر لائٹس آپ کو بند کر کے دکھاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نا لائٹننگ ہے جو کہ رات کے ٹائم میں بہت اچھی نا اکلک دیتی ہیں اور اگر میں آپ کو بات بتاتا جانوں اس کی مطلب ایسی کی تھرو کی تو ایسی کی تھرو فل پہ ہے آواز آپ کو آ رہی ہوگی اور پاؤں میں بھی نیچے کا بھی آپ کو موڈ دیا گیا ہے اسی کی تھرو یار کافی اچھی ہے مطلب نا اگر دیکھتے چلیں تو کافی اچھی تھرو ہے مطلب کولنگ بھی اچھی ہے لیکن ایک جو اس کے ساتھ ہے نا اس گاڑی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جس طرح ہی آپ ہائی ریو کرتے ہیں نا گاڑی کے اندر تو ساتھ ہی آٹومیٹیکلی گاڑی کا انجن جو ہے وہ پاور کٹ آف کر دیتا اور ساری کی ساری پاور جو ہے نا وہ آپ کے ٹائرز کو ملتی ہے جس سے کہ آپ کو نا بڑا اچھا ایک ٹارک مل جاتا ہے بڑی ایک اپک نا مطلب جلدی سے آؤٹکم ملتی ہے ہینڈ بریک ہے پیچھے دو کپ ہولڈر ہیں سیڈ جو ہیں وہ مینویل ارجسمنٹ کے ساتھ ہیں اور اگر میں سیڈ کی کشننگ کی بات کروں نا تو سیڈ کی کشننگ کافی اچھی ہے مطلب بکٹ کائنڈ آف سیڈ تو کافی اچھی ہے اوپر ہیڈریس نہیں ہے لیکن مطلب کے وہ نہیں ہو سکتا اگر فیڈبیک کی بات کریں تو گیئر کی جو شفٹنگ کی ہے نا وہ کافی سمودھ ہے یا کافی سمودھ ہے فرنٹ پر لیگ روم دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کمپلیٹ لیگ روم ہے ایز یو کین سی فرنٹ پر لیگ روم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سیڈ بالکل پیچھے ہے اور فرنٹ پر ہیڈ روم ہے اگر آپ کو دکھاتا چلوں تو فرنٹ پر ہیڈ روم کی بات کرتے چلیں تو ایز یو کین سی فرنٹ پر ہیڈ روم بھی کافی ڈیسن اور ریزنیبل سائز کا ہیڈ روم بھی دیا گیا ہے اور اس کے اندر مرپس نا یہ بھی فنکشن ہے جو ایز یو کین سی مطلب کافی اچھی ہماری سیٹس ہیں وہ کافی اچھی مطلب کے اندر کی کشنن اور کافی اچھی ہے سو اب گاڑی کی بیک سیٹس کی طرف موو کرتے ہیں سو لیٹس موو آنٹو دے بیک سیٹس اور سوری فور دے بیک گراند نوائز اور وہی سارا سسٹم یہاں پہ سپیکر نہیں ہے دو سپیکر ہیں صرف فرنٹ پہ اور سیٹس کی کشننگ سیٹس کافی مطلب اگر میں دیکھنا اس کی بات کروں گا انڈر تائر سپورٹ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے ہیڈریٹس کوئی بھی نہیں ہے اوپر سکسٹی فورٹی سپلٹ کے ساتھ آتی ہیں اگر میں بیٹھ کے دیکھتے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فرنٹ سیٹ جو ہے نا وہ فول میں نے پیچھے کی ہوئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈیسینٹ سائز کا مطلب کہ ارام سے سکون سے تقریباً 6 فٹ کی ہائٹ کا بندہ بھی پیچھے سکون سے بیٹھ سکتا ہے انڈر تائر سپورٹ is good کوئی اتنی زیادہ اچھی بھی نہیں ہے بہت کوئی اتنی زیادہ بری بھی نہیں ہے of the car of this price اور سینٹر میں ہم پہ یار کافی بڑا ہے تیسرا بندہ تھوڑا تنگ ہو سکتا اور تیسرا بندہ ویسے بیٹھ بھی نہیں سکتا اس میں تین بندے لانگ جیڑنی پہ تو سوفر نہیں کر سکتے اس پر دو پیچھے کا پھولڈر ہے اوپر کسی قسم کی پیچھے لائٹ نہیں دی گئی یہاں پہ even کے ہاتھ وغیرہ رکھنے کے لئے مطلب پکڑنے کے لئے بھی نہیں دی گئی لیکن ایک چیز اچھی ہے جو کہ وہ پیچھے بھی سیٹ بیلٹس دی گئی ہیں اور سیٹ بیلٹس پیچھے والے بھی یار لوگ یوز کیا کریں یہ آپ کی سیفٹی کے لئے ہوتی ہیں اور here it is cls بھی گاڑی کے اندر نہیں آتا remote میں ہی ہے اور اب ہم چلتے ہیں boot space کی طرف تو boot space کی اگر بات کرتے چلیں تو گاڑی کی جو boot space ہے وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے کوئی اتنی بہت تھوڑی بھی نہیں ہے مطلب average ہے اچھی ہے spare tire آپ کو کسی ویڈین میں نہیں ملتا پنچہ repair kit اور tool kit ملتی ہے اور یہ جو سیٹس ہیں that's come with 60-40 split as you can see these seeds پوری کے پوری بچھے decline ہو جاتی ہیں تو آپ کے پاس کافی اچھا luggage carrying capacity بن جاتی ہے کافی اچھی مطلب کہ اتنی بھوری بھی نہیں ہوتی اتنی بہت اچھی بھی نہیں ہوتی مطلب پھر بھی کافی اچھی کافی زیادہ نابس اس کے اندر چیزیں carry کر سکتے ہیں تو اوپر انسولیشن تھرڈ بریک لائپ یہاں پہ دی گئی ہے اب اسے بند کرتے ہیں پہلی پاکستانی لوکلی منفیکچر گاڑی ہے جس کے اندر 660 سیسی کا انجن دیا گیا ہے اور اس کے اندر آر سیریز کا انجن آتا ہے جو کہ یہ نیولی ایڈوانسٹ ٹیکنالوجی جسے سوزوکی بتاتی ہے اور یہ پروڈیوز کرتی ہے اراؤنڈ فورٹی ہورس پاور اراؤنڈ سکسٹی ٹو نیوٹرمنٹ مجھے کنفرم فگرز نہیں بتا وہ میں آپ کو بتا دوں گا اور یہ کچھ اس طرح کا انجن بے ہے گاڑی میں مطلب بیلڈ کوالیٹی اچھی اس حوالے سے کافی اچھی بیلڈ کوالیٹی ہے that's all about the انجن بے گاڑی کے اندر ABS i think ABS ہے میں ابھی کنفرم کر کے آپ کو نیچے لکھتے تھا اور اس طرح اور اگر ایبریج کی بات کرتے ہیں گاڑی کی ایبریج آپ کو اراؤنڈ 14 to 15 to 16 مطلب جو سوزوکی کلیم کرتی ہے وہ تو 23 سے 25 گلومیٹر کلیم کرتی ہے but ii میں نے ابھی تک دیکھی تو نہیں کوئی ایسی گاڑی ہے کسی کا ریویو تو نہیں سنا جس کے اندر وہ بتاتا ہوگا یا واقعی یہ گاڑی بائیس سے پچیس کر رہی ہے but around 18 to 20 تو یہ گاڑی کرے گی اچھے طریقے سے چلائیں تو یہ سوٹی ریویو آف کار ii hope you like the review مجھے امید ہے کہ میں نے ہر اسپیکٹ کور کیا ہوگا اور جو اسپیکٹ میں نے کور نہیں کیا وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ اسپیکٹ دیا ہے کہ گاڑی کی ایبریج کتنی ہے ایبریج ابھی 800 کچھ کلومیٹر گاڑی چل چکی ہے اور جو یہ گاڑی ابھی شو کر رہی ہے وہ تم دیکھتے ہیں کہ کتنی کتنی ایبریج بتا رہی ہے اور جو گاڑی ہمیں ایبریج بتا رہی ہے نا وہ 11.9 کلومیٹر ہے اور وہ رینج پہ ہے وہ تقریباً 816 کلومیٹر کی ڈرائیو کے بعد یہ گاڑی ہمیں 812 کلومیٹر کی 11.9 کلومیٹر کی ایبریج دے رہی ہے اب گاڑی کی پرائز کی بات کرتے چلنا تو پرائز جو ہے نا گاڑی کی وہ گاڑی کے جو انوائز پرائز ہے وہاں بارہ لاکھ اٹھتیس ہزار روپیہ اس والے موڈل کی وی ایکس آر کی 12 لاکھ اٹھتیس ہزار روپیہ وی ایکس کی پرائز ہے جو جس کے اندر ایسی بھی نہیں ہے اور کچھ اور فریلز کا بھی فرق ہے بیسیک ایسی کا فرق ہے اور سینٹر ڈسپلی کا فرق ہے اور تو اس کی اگر میں بات کرتا چلنا تو اس کی پرائز ہے 11 لاکھ تیتیس ہزار روپیہ 11 لاکھ تیتیس انوائز بتا رہا ہوں اون روڈ نہیں بتا رہا اور جو ہماری پاس ہماری وی ایکس آر ہے یہ والے اس کی پرائز ہے جو انوائز پرائز ہے 12 لاکھ اٹھتیس ہزار اور جو وی ایکسل اے جیس ہے وہ اراؤن 14 لاکھ 33 تھاؤزن کے سمتنگ اس میں آتی ہے بجٹ میں اگر گاڑی کی اون روڈ پرائز کی بات کرتا چلنا یہ وی ایکس آر جو یہاں پہ کھڑی ہے اس کی اون روڈ پرائز جو ہے وہ اراؤن 13 لاکھ روپیہ بن جاتی ہے آفٹر آل تیجسٹریشن ٹیکس اور دوسرے ٹیکسز وغیرہ ملا کے تو اراؤن 13 لاکھ بن جاتی ہے اور اس کی جو ڈیمانڈنگ پرائز ہے نا وہ ڈیمانڈنگ پرائز ہے 12 لاکھ 75 ہزار روپیہ 13 لاکھ نہیں 12 لاکھ 75 جو کہ مطلب باقی چیزیں دینے کے بعد بھی کم ہے 12 لاکھ 75 اور اگر اس سے زیادہ بھی آپ کو ڈسکاؤنڈ چاہیے تو آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہے نا یہاں پہ کب تک مطلب یار بھائی ہے آپ کا ٹینچن لینے 12 لاکھ 75 ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈیمانڈ بیسیکلی نہیں کر رہے ہیں جو کہ مطلب فول ان فائنل ہی ہے 12 لاکھ 75 کیونکہ سمجھ جائیں اب آپ جو کہ اس فیلڈ میں ان کو پتا ہوگا تو 12 لاکھ 75 ڈیمانڈ ہے تو میں اگر آپ بتائیں گے کہ آپ میری ویڈیو کے مطلب یہاں آتے ہیں نمبرز بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس اڈریس بھی آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ آئیں وزٹ کریں گاڑی چیک کریں اور میرا بتائیں سب سے پہلے میرا ریفرنس دیکھیں ہم نے وہ ویڈیو دیکھی تھی تو ہم گاڑی بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 12 پجیتر سے بھی نیچے میں نہ ملیں تو یار کومنٹ کر کے بتا دینا ڈیم کر دینا فولو فولو بھی کر لیں انسٹا کرتے ہیں کر لیں یار فولو بائی کے تھوڑے سے سب فولورز ہی کر دیں کیا یار مری جاتے ہو آپ لوگ تو ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں پاور سٹریڈنگ ہے بتانا بھول گیا تھا ای پی ایس ای الیکٹوانک پاور سٹریڈنگ ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے گردوں اگلوں کا خیال رکھیں خوش رہیں خوش رکھیں ایک دوسرے کو خوش خوش رہیں پاکستان اللہ حافظ باکستان ملتے ہیں ملتے ہیں